موسیقی کراچی کا تاریخی نیشنل کرکٹ سٹیڈیم پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تاریخی سیریز کی میزبانی کرے گا دو ہزار پانچ کے بعد پہلی بار پاکستان کا دورہ کرنے والی انگلینڈ کے ٹیم سیریز کے ابتدائی چار میچز کراچی میں کھیلے گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کے انعقاد کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کو نکھارنے کا کام شروع ہو چکا ہے صفائے ستھرائی کا عمل جاری ہے اور اسٹیڈیم کے اطراف سے کچھرے کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ گھاس کی کٹائی بھی جاری ہے نیشنل اسٹیڈیم میں شائقین کی سہولت کے لیے انکلوجر میں بھی خاص انتظامات کیا جا رہے ہیں تمام کرسیوں کو دھو کر صاف سترہ کیا جا چکا ہے اور مدہوں کی آمد کے لیے راستوں کو بھی صاف کیا جا رہا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کی ٹکٹو کی فروخت جاری ہے شائقین bookme.com ویب سائٹ سے اپنی منپسند انکلوجر کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں کراچی میں شیڈول میچز کے لیے ٹکٹو کی قیمت دھائی سو سے پندرہ سو روپے تک مقرر کی گئی ہے نیشنل اسٹیڈیم کے جینرل انکلوجر کے ٹکٹ دھائی سو روپے فرسٹ کلاس انکلوجر کے ٹکٹ پانچ سو روپے پریمیم کے سات سو پچاس روپے اور وی آئی پی انکلوجر کے ٹکٹ پندرہ سو روپے میں دستے آپ ہیں نیشنل اسٹیڈیم میں موجود ماجد خان وقار حسن وسیم باری اور زہیر اباس انکلوجر جینرل عاصف اقبال انتخاب عالم اقبال قاسم محمد برادرز اور نسیم الغنی فرسٹ کلاس عمران خان قائد اور وسیم اکرم پریمیم انکلوجر ہیں فظل محمود حنیف محمد اور جعوید میادات انکلوجر کو وی آئی پی انکلوجر کے طور پر مختص کیا گیا ہے سیریز کے آغاز سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں دونوں ٹیموں کی تیاریوں کے شیڈول کو حتمی شکل دی جا چکی ہے انگلینڈ کی ٹیم سولہ ستمبر سے انیس ستمبر تک مسلسل چار دن پریکٹس کرے گی جبکہ پاکستان کے پریکٹس سیشن سترہ ستمبر سے انیس ستمبر تک شیڈول ہیں تمام پریکٹس سیشنز رات کو سات بجے شروع ہوں گے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اسٹیڈیم میں نصب کیمرو کی جانچ پرطال کر لی گئی ہے سیکیورٹی کے فیشن نظر نئے کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز 20 ستمبر سے ہوگا سیریز کا دوسرا میچ 22 ستمبر اور تیسرا 23 ستمبر کو کھیلا جائے گا کراچی میں شیڈول میچز کا آخری میچ 25 ستمبر کو ہوگا تمام میچز کا آغاز رات ساڑھے سات بجے ہوگا کراچی کے میچز کے بعد انگلینڈ کے ٹیم لاہور روانہ ہوگی جہاں سیریز کے آخری تین میچز 28 ستمبر 30 ستمبر اور 2 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے